سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بہت شکر بزار ہوں اور اپنی ممنونیت کا اظہار کرتا ہوں کہ شعبہ وردو جی سی ومن یونیورسٹین مجھے شرکت کا یہ عزاز بخشا عزت مواب پروفیسر ڈاکٹر لخصانہ کاؤسر صاحبہ وائش چانسلر جی سی ومن یونیورسٹی کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں آپ کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی یونیورسٹی کو علم و عدب کے ساتھ ساتھ عدبی اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز بنا دیا ہے محترم بھائی ڈاکٹر افزال صاحب کا شکریہ کہ وہ ہمیشہ کرم کرتے ہیں اور اس محفل میں جلوہ فرما ڈاکٹر سید تقیابی دی جو فیض فہمی اور فیض تنقید کی حوالے سے عدب میں ایک نمائیہ مقابل دے ان کے شرکت یقیناً اس محفل کو میار و بقار آتا گئے اور ڈنمارک سے موجود محترم نصر ملک صاحب ہزاروں میل دور رہتے ہوئے شہر فیض اور کلام فیض سے جو انسیت رکھتے ہیں وہ قابلے رشک ہیں محترمہ منظر حاشمی صاحبہ آپ کے شرکت بلا شبہ رونق بزن کی حیثیت ہے جسی ویمن یونسٹری کے تمام اسادزہ اور خاص طور پر میرے عزیز طلبہ و طالبات اور اسکولرز آپ کے درمیان خود کو دیکھتا ہوں تو آپ پر رشک آتا ہے اس لیے کہ آپ اس شہر میں مقین ہیں جو دنیا شائری کے آفتاب و محتاب کا مسکن رہا ہے آج اسی شہر میں فیض پر بین الاقوامی سمینار ہو رہا ہے دیکھئے کسی بھی ملک کو قوم کی سربلندی کا راز یہ ہے کہ وہ اپنے ہیروز کو یاد رکھیں اس اعتبار سے اس محفر کو دیکھتا ہوں جسی ویمن یونسٹری کو دیکھتا ہوں اور آپ کے شرکت کو دیکھتا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ دل کی اتھا گرائیوں سے آپ کو مبارک بات پشکر اس بین الاقوامی سمینار میں تقیابدی کی شرکت بہت بہت امپا مانا ہے کیونکہ انہوں نے فیض پر بہت ہی قابل قدر کام کیا ہے میرا خیال ہے ان کو ہی زیادہ سنا جائے بس میں چند منٹوں میں اپنی بات ختم کروں گا فیض کا تعلق چونکہ شائری سے ہے اس لیے مناسب ہے کہ شائری اور فن شائری پر کچھ بات کروں شائری دل سے اٹھنے والی آواز ہے جو دل تک پہنچتی ہے شائری کا یہ تصور ہموار معاشرے اور کرب و انتشار سے دور سماج میں جنم لیتے ہیں لیکن دل میں پہنچ کر ذہن کو جھجوڑنے والی شائری سماج کے کرب و علم اور جور و جبر میں پروان چاہتی ہے یوں تو معاشرہ کبھی ہموار نہیں رہا ہر دور میں زمان قدیم سے دیکھ لیں ہر دور میں کمزور اور طفانہ حق اور باطل کی جنگ چلتی رہی لیکن اس کے شدت جو جور و جبر کے تیز تھپک سے بڑھتی ہے تب یہ دنیا جسے خدا نے اتنا حسین بنایا ہے کہ اس دنیا سے انسان کو جانے کا دل ہی نہیں کرتا مگر اس کے حسن کو جور و جبر کبھی ہی صورت میں تبدیل کر دیتا ہے اس وقت دنیا میں کوئی ایسا علم و فن نہیں جو اس کا مداوہ کر سکے کس طرح مداوہ کر سکے جس طرح شائری کر دی غور کریں کہ آلاتِ حرب و ضرب تباہی اور بربادی کے اسباب تو ہو سکتے جس کو طاقتور اقوام نے ان صدادِ ظلم کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے تمام مثالیں موجود ہیں صرف آپ نے ذہن پر غور کریں تو اندازہ ہوگا حالکہ اہلِ اخددار اس رویے اور طریقے کو امن کی بہالی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اسی کو حکم اور فیصل مان کر ان کا استعمال کر کے مزید تباہی لاتے ہیں تاریخ، سیاست اور علم بشریان اس کی تعبیر و تفسیر پیش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یا تو روا اور ناروا کا فیصلہ ساتھ کرتے ہیں اور اس فیصلے کے حوالے سے آپ ہم سے زیادہ بہتر جانا سکتے ہیں دو دہائیوں کے تاریخ ذہن میں رکھیں لیکن چھوڑیں شائری کی اگر بات کریں تو شائری اس سے بہت آگے جا کر اپنی بات کہتی ہے کس طرح کہتی ہے جو فہم و ادراک سے آگے کی بات ہوتی ہے چھلیے شائری کی زبانی سنیے اختر شیرانی اس لئے اے شریف انساء سب کو یاد ہے اس نظم کے دو تین اشار کہ بم گھروں پر گریں کے سرحت پر بم گھروں پر گریں کے سرحت پر روح تعمیر زخم کھاتی ہے ٹائیں کاغے بڑھیں کہ پیچھے آتے کوک دھرتی کی بانچ ہوتی ہے فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوب زندگی میتوں پر روتی ہے جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی گزرتے وقت کے سار ذہن و دل کو جھجوننے والی آواز میں انقلاب کی صدا بھی در آتی ہے تو شائری ایک قدم اور آگے بڑھتی ہے ایسی شائری نتائج کو بھی بتاتی ہے اور ہمت و حوصلہ بھی سکھاتی ہے اور قدرت کا یہ اطل فیصلہ بھی سناتی ہے کہ ہر چیز بدلتی رہتی ہے تو یہ جورو جبر کا دور بھی بدلیں گے گوھر کریے اس انصر کے شامن ہونے سے شائری میں رجائیت پیدا ہوگی ہے یہ شائری کا رجائی پہنگی اسی رجائیت میں رومان اور انقلاب کی آمیزش ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے ایسی شائری کو آپ بھی کہیں گے یہ مہد و آتی شاہ ہے آپ میری بات نہ سنیں فیض کو سنیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کیا کہنا چاہتا ملاحظہ کریں جو صرف ذہن و دل کو جھوڑنے والی آواز نہیں ہے بلکہ ہمت و حوصلہ سے بھرپور ایک ایسا آہنگ ہے جو مسہور ہی نہیں کرتا بلکہ آپ کو آمادہ عمل بھی کرتا ہے مگر وہ شائری پڑھنے سے سننے سے تعلق رہتی ہے ان اشہار کی اندرون میں جائیں اور دیکھیں کہ لفظ و معنی کے کیا گلک لے ہوئے ہیں پڑھیں شیر کی فیض کی وہ مشہور نظم لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوہِ ازل میں لکھا ہے جب ظلم و ستم کے کوہے گرا روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلیں جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہلِ حکم کے سروں پر جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی جب عرضِ خدا کے قابض سبت اٹھوائے جائیں گے ہم اہلِ صفا مربودِ حرم مسنت پہ بٹھائے جائیں گے سب تاج اچھا لے جائیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے شد اشار میں نے پیش گیا میرے عزیز طالب نے سنو اس نظم کو اتنی بار پڑھا ہوگا کہ آپ کو یہ نظم یاد بھی ہوگی مگر کیا آپ نے اس نظم کے اسلوب اس کے شہری ڈکشن پر غور کیا ہے اگر نہیں کیا تو اب غور کریں میں آپ کو یقیب دلاتا ہوں کہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو ایک ایسا فیض نظر آئے جو اسلوبِ بیان کے عدوار سے اتنا منفرد اتنا ندرت رکھنے والا اسلوب کہ یہ صف اور صف فیض کے ساتھ مختص ہو گیا ہے اس نظم میں جس کے اشار میں نے آپ کو ابھی سنایا مظالم کا بھی بیان ہے اور اس کے خط ہونے کا اعلان بھی ہے ان دونوں چیزوں سے کیا بات نکلتی اس میں رجائیت کا حاوی رجعہ یہ دراصل شائری کا ایک اور پہن شائری اسی لئے دیر کا اثر نہیں کرتا کہ اس میں یقرقہ پر نہ ہوتا ہے فکری اعتبار سے فنی اعتبار سے اسلوب کی اعتبار سے نجانے کتنی نیرنگیاں اس میں موجود ہوتی ہیں فیض کو ہی سنی میں یقین اس بات پر رکھتا ہوں کہ صرف تنقیدی جملے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو آپ مان بھی لیں گے مانتے بھی لیکن میں اس پر یقین نہیں رکھتا میں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ آپ کو خود دیکھنا ہے کہ کتنے رنگ ہیں کون سا اسلوب ہے کون سا بیان ہے چلے یہ شیر سنیں اتنی شیری ہیں زندگی اس پل ظلم کا زہر گھولنے والے کامرہ ہو سکیں گے آج نکل جلوہ گاہے وسال کی شمیں وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا چاند کو گل کریں تو ہم جانے یہ زندان کے ایک شم دست سوا کی نظم کے چند اشارت آپ غور کریں یہ کون سا لہجہ ہے رومان ہے یا انقلاب ہے یا اسے کوئی اور نام دیا جائے ہمت اور حوصلہ عطا کرنے والے اند اشارت کس طرح کا اسلوب آپ نے دیکھا آپ فیض کو پڑھئے پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اسالیب کی نرنگیاں نظر آئیں گے اے خاک نشینوں بیٹھو وہ وقت قریب آپ پہنچا ہے اس طرح کے اشارت آپ بار بار سنتے ہیں لیکن شاعری رمض و علائم میں بات کہنے کا فر ہے ایسی بات جس کا آہم آپ کو مذہور کریں اور جس کے معانی آپ کے قلب و نظر کو منور کریں آپ کو اپنی ہستی اور وجود کی حقیقتوں کا ادراک کرائیں یعنی انسان کی فطری جملت جمالیاتی احساس کی تسکین کا سبب بھی ہو اور تفہیم و ادراک کے نئے دروازے کھولنے کا بہتر وسیلہ بھی ہو تب جا کر وہ شاعری آلہ شاعری کہلتے ہیں رہی بات فیض کی شاعری کی تو اکثر وہ تنقیدی جملے دورائے جاتے ہیں جو بشہور ہو گئے جیسے فیض کی شاعری رومان اور انقلاب کی شاعری بلکل درست صد فی صد درست لیکن کیا صرف اتنا کہہ دینے اور مان لینے سے فیض فہمی کا حق ادا ہو جاتا ہے طالب علماء بتاو کیا فیض فہمی کا حق ادا ہوگا بلکل نہیں یہ دراصل آج کے دور میں عدبی تفہیم تھا ویسا ہی شارٹ کٹ طریقہ ہے جیسے ہم واتس اپ پہ مبہم اور مجھول جیسا لفظ ہم لکھ کر نجانے کیا کیا کہہ جاتے ہیں میری بات طالب علماء زیادہ سمجھ رہے ہوگے کہ یہ ہم لکھنے کا جب آج ہے کیا مانا ہے اس کا بلکل مبہم لیکن آپ بات کیا جاتے ہیں تو اسی طرح سے یہ تنقیدی جملے بھی جو کئی اعتبار سے بہت مدھون ہوتے اور آپ اس پر یقین کر لیتے ہیں اس لیے میں طالب علماء سے ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی تنقید نگار کے عدبی جملے یاد کرنے سے بہتر ہے کہ خود آپ ان کے مطن کو پڑھیں تب آپ کو معلوم ہوگا کہ فیض کی شائری میں فکر و ادراک کے ساتھ جمالیات کے کیسے کیسے رنگے ہزار موجود ہیں کیوں موجود ہیں یہ سوال کیونکہ فیض کی شائری قصر الجہاد شائری ہے جس میں عشق اس طرح کے فکر انسانی نفسیات تہذیبی جمالیات قدیم و جدید شیری کمالات و اسالیب کا حسین انتزاج موجود ہیں نیا شیری ڈکشن منفرد بیانیاں درد و علم کو شائرانہ ہنرمندی سے شیری بیانی عطا کرنے والا شائر فیض کو یوں سرسری پڑھ کر نہیں گزر سکتے بلکل نہیں گزر سکتے فیض کے بعض اشعار جو براہ راست خاتم کے زمرے میں آتے ہیں اس کا اسلوب بھی فیض کی جدت و ندرت کا مظہر ہے آپ یہ شیر پڑھیں موتی ہو کے شیشہ جام کے در موتی ہو کے شیشہ جام کے در جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا کب آنکھ عشقوں سے جڑ سکتا ہے جو ٹوٹ گیا سو چھوٹ گیا نظم شیشوں کا مسیحہ پڑھ لیجئے میں نے چند اشارہ آپ کو سرائے فیض کی شائری کو دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں خالص عدبی اور جمالیاتی نقطے نظر سے اور خالص اصری تناظر کے نقطے نظر سے فیض کا فکری اور فنی جوہر اور اسالیب کی بوخ لمولی آج بھی ہمیں اپنی جانب کھینچتی ہیں اور کل بھی یہی کشش برکار رہی کیوں اس لیے کہ روحِ اصر جس شائری میں موجود ہے روحِ اصر کو جس شیری جمالیات اور شائرانہ کرشمہ سازیوں سے متصف کر کے فیض نے پیش کیا وہ صرف ان کا کماڈ ہے کہا جاتا ہے کہ تشبیح و استیارہ سنائے و بدائے شیری اسلوب کو لفظ و مانا قبائے رنگہ رنگ عطا کرتے طالب انموں آپ نے ان الفاظ کو بار بار پڑا ہوگا سمجھا ہوگا اور نہیں تو کم از کم تشبیح اور استیارے کی تعریفیں رٹی ہوں گی کیا کمی اطلاق کر کے دیکھا ہے کیا اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے ماف کریئے میں طالب انموں سے بخاطب فائض پر میں بھی بات کرنے کا اہل نہیں لیکن میں بھی چونکہ اردو کا طالب انموں اس لئے طالب انمان گفتگو کرو گلوں میں رنگ بھرے بادے نو بہار چلے گلوں میں رنگ بھرے بادے نو بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے کیا ہے شیر طالب انموں کیا ہے شیر کیا ہے جو یہ شیر سب کو یاد ہے کیا موضوع ہے کیا اس لئے کون سی چیز آپ کو زیادہ متاثر کر لی کیا اس موضوع پر دیگر شورہ کا کلام موجود ہے ممکن ہے آپ اس موضوع پر کوئی دوسرا ملتا جلتا شیر پیش کریں لیکن کیا اس اس لئے کوئی شیر اس طرز بیان میں کوئی شیر مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں نہیں بلکل نہیں میں ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں ایک ایسی نظر جس میں استیارہ ہی استیارہ ہے اب ایک بات اور سنو اہم طور پر یہ بات کہی جاتی کہ یکرنگی یا یکسانیت کیا ہوتا ہے کسی چیز کے میار وغار یا اس کے لذت یا اس کے جمالیات کی حض کو کم کرتی اس ادوار سے اگر دیکھیں کہ جس نظم میں استیاروں کی بھرمار تو کیا وہاں یکرنگی کا شائعبہ نہیں ہوگا چلیں اگر یکرنگی کا شائعبہ نہ بھی ہو تو آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ دشت تنہائی آپ نے کبھی اس طور پر پڑھا ہے کہ اس میں کونسی سنتیں ہیں کس طرح سے فیض نے اس نظم کی کرافٹ کیا اس نظم دیکھا ہے کبھی نہیں دیکھا تو ذرا دیکھئے اور وہ دیکھئے کہ ان استیاروں کے پردے میں ان چیزوں جو ماورائی ہیں جن کا تعلق تخیلاتی ہے اس کو ایک پیکر عطا کیا ہے چلتا پھرتا ہوا ان پیکروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں دشت تنہائی میں اے جانے جہاں نرزا ہیں تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب اب ذرا گوھر کر یہ کیا کہنا چاہتا تھا اور کیا بتانا چاہتا تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب دشت تنہائی میں دوری کے خسو خاک تلے کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن لا اٹھ رہی ہیں کہیں قربت سے تیری سانچ کی آنچ اٹھ رہی ہے کہیں قربت سے تیری سانس کی آنچ اپنی خوشبو میں سلکتی ہوئی مدھم مدھم اب آپ نظم کو پڑھتے جائیں ان خیالات کو پیکر میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھے جائیں اور ان بیکروں کو کس طرح سے انہوں نے تخلیق کیا ہے اس تیارے کے ذریعے یہ فیض کا کمال ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نظم کو اور پڑھ لیے دور افق پار چمکتی ہوئی قطرہ قطرہ گر رہی ہے تیری دلدار نظر کی شبنم اس قدر پیار سے اے جانے جہاں رکھا ہے دل کے رخصار پہ اس وقت تیری یاد یوں گمہ ہوتا ہے گرچہ ابھی صبح پراک دھل گیا ہجر کا دل ابھی گئی وصل کی رات اس نظم کو پڑھیں اور غور سے پڑھیں تو آپ خود ہی یہ بتانے پہ قادر ہوں گے کہ فیض کا اسلوب اردو شائری کے افق پر ایک چمکتے ہوئے تارے کی مد ہے اس سیمنار کے حوالے سے اپنے طالب صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ فیض کو پہلے پڑھیں اور فیض کے ناقیدین کو آپ باہر میں پڑھیں اس طرح آپ مستقبل کے ناقید بنیں گے بہت شکریہ میں شعبہ اردو جیسی ویمن یورسٹی اور شیخ الجامیہ پروفیسر رخصان کوسر صاحب صاحب اور اپنے بائی ڈاکٹر روزال صاحب کا شکریہ دیکھتا ہوں خدا حافظ دیکھتا